اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف ٹیچر جنرل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین ربیو الاخر کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جائیو ساری ہے اس بابرکت مہینے کا اب آخری اشرا تقریبا شروع ہونے والا ہے ربیو الاخر کے اس آخری اشرے میں یہ صدقہ لازمی کر لینا ہے کیونکہ اس آخری اشرے میں یہ صدقہ کرنے سے اولاد دولت رزق پیسہ سب کچھ ایک ساتھ مل جائے گا مقدر کا ستارہ ایک ہی دن میں چمک جائے گا کیونکہ صدقہ سے بند کر کوئی عمل نہیں اور صدقہ کی فضیلت آپ جان سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں کیونکہ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقے میں شامل ہے راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے کسی کی حیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقے میں شامل ہے راستہ بھٹکی ہوئی جانا بینا شخص کو راستہ بتا دینا دکھا دینا بھی صدقہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے توازے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بھی بلند کر رہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے اور صدقہ دینے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور صدقہ کیسے کرنا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے کہ آپ نے اس آسان تکی سے صدقہ دیا ہے انشاءاللہ آپ کا صدقہ قبول ہوگا اور آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی ہر مصیبت انشاءاللہ ٹل جائے گی میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیل کیلئے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا بلکہ اس کا یہی کہنا ہوگا کہ اگر میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں تو صدقہ کروں میت صدقہ کی تمنا اس لئے کرتی ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے دیئے اس لئے صدقہ کسرت سے کرو ستر بیماریوں کا حل صدقہ میں ہے اور ہر مشکل مصیبت فتنے فساد سے بچاؤ کا حل صرف اور صرف صدقہ میں موجود ہے معزز ناظرین و حاضرین صدقہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ اونٹ زبا کریں بکرے زبا کریں یا آپ گھروں میں پیسہ تقسیم کرنا شروع کر دیں بھلکہ عزرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پاکیزہ کا مائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا اس کا وہ صدقہ بھی قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرمادہ ہے پھر صدقہ کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ جس طرح اپنے گھوڑے کے بچی کی بندہ پرورش کرتا ہے لہٰذا آپ یہ نہ دیکھیں کہ مال کم ہے یا جو ہم صدقہ کر رہے ہیں وہ حد سے زیادہ معمولی ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ پاکیزہ کا مائیکہ سے نکلا ہوا یہ خاص صدقہ اگر رید کے ذرے کے برابر بھی ہوگا تو انشاءاللہ قبول ہوگا ناظرین و حاضرین صدقہ کیسے کرنا ہے سب آپ توجہ کے ساتھ سمات فرما لیں اس آخری عشرے میں آپ نے گندم کے دانے لینے ہیں اور گندم کے دانوں پر کسرت سے استغفار کا ورد کر کے ان کے اوپر آپ نے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یا مسبب الاسباب کا ورد کرنا ہے یا مسبب الاسباب کا ورد کر کے وہ گندم کے دانے سائیڈ پر رکھ دینے ہیں اور ہر روز یعنی صبح و فجر کی نماز کے بعد مٹھی بھار گندم کے دانے لے کر آپ نے گھر کی چھت پر ڈال دینے ہیں جیسے ہی وہ گندم کے دانے بے زبان چانور کھائیں گے بے زبان پرندے کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کی ہر پریشانی ہر بیماری ہر مسئیبت انشاءاللہ دور ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ نہ کرنے سے انسان کیا کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ انسان تیرہ مال ایک وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا دوسرا وہ ہے جو پہن کر وہ سیدھا کر دیا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لئے آگے بھیجیا لہٰذا اپنے مال کو صدقہ کر کے آخرت کے لئے آگے بھیجیں انشاءاللہ وہ اس جہاں میں بھی ہماری ستر بیماریوں کا سبب ہے اور فتن فساد مصیبتوں سے بچاؤں کا حل ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں اس صدقہ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حلال کردہ کمائی سے صدقہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا حل رکھی گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ